نمسکار سواغت ہے آپ کا بھارت کی بات میں آپ کے ساتھ میں ہوں آدرش جھا اور آج بات یہ کہ ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک نے لگائی ہے پھٹکار اب تو ہوش میں آ جاؤ سرکار کیونکہ لاشیں گنتے گنتے اب بیس دن ہونے لگے ہیں مگر نہ موتوں کا سلسلہ تھم رہا ہے اور نہ ہی بد انتظامی کا اور دربھاگی یہ کہ جو دیش وشو گروہ بننے کا خواب رکھتا ہے قائدے سے وہ وشو ششے تک نہیں بن پایا دنیا کے دوسرے ملکوں کی حالت دیکھ نہ سیکھ پایا نہ سمجھ پایا ان دیشوں میں تباہی ہوئی جہاں کا سواست دھانچہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط تھا مگر پچھلے ایک سال میں اپنا سواست دھانچہ ٹھیک کرنے کی بجائے نیتا صرف بیانبازی اور بھاشنبازی میں لگے تھے تو آج سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک نے سب نے پھٹکار دیا اور مدراز ہائی کورٹ نے تو پوچھ لیا پچھلے چودہ مہینے سے کیا کر رہی تھی موڈی سرکار موڈی سرکار تو ہمارے بچے کھونے لے کہ ہم بعد کے آئیں گے ہمارے بچے کھونے لے کہ ہم بکے آئیں گے اٹھیک کرتا ہے یہ ہم چاہیے ہیں ہم چاہیے ہیں ہمیں پہہ ساتے کنے اور کچھ نہیں کر سکتے کبھی کسی کے پہ چھوٹیں کبھی کسی کے ہائیں کے اور کتنی لاشیں دیکھنی ہے اور کتنی چیخیں سننی ہیں اور کتنے آنسو بہنے ہیں اور کتنے گھر مجڑنے ہیں اور کتنی تباہی چھیلنی ہے اور کتنی بربادی دیکھنی ہے پچھلے بیس دنوں سے ہمارے ہندوستان نے وہ سب کچھ تو دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا تھا اور کیا کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے اور سوال یہ بھی کہ ہندوستان جو دیکھ رہا ہے وہ کیا موڈی سرکار یا پھر دوسرے راجیوں کی سرکاریں بھی دیکھ پا رہی ہیں یا بھی درداشت والے رہنے میں ہی انہیں سہجتہ محسوس ہو رہی ہے اوکسیجن دیکھئے ہم نے کہا نا کہ اوکسیجن پریافت ماترہ کے اندر پہلے بھی تھی اور اب تو اور زیادہ اس کو سینکسن کر دیا گیا اب تو اتنے پرکار کے سورسز سے اوکسیجن کو دیش میں اپلکتے کرائے گیا ہے اتنے سارے سٹوریج کے، ٹرانسپورٹ کے ٹینکرز، ٹرائیوجینک ٹینکرز ویدیشوں سے بھی موبیلائزیشن، انڈسٹری سے بھی موبیلائزیشن، سب جگہ سے ہو رہا ہے کلپنا کیجئے، جب دیش میں لوگ اوکسیجن کی کمی سے مر رہے ہیں اپنوں کے لیے اوکسیجن پوجھنے میں بھٹک دردر رہے ہیں تب دیش کے سواست مندری کا یہ بیان بھلا کس کے گلے سے اتر سکتا ہے کسی بھی پرکار کے پینک ریاکشن میں ہم اسپتالوں کی طرف کھالی دوڑے، اس کی بھی اوشکتہ نہیں ہیں جس کو اوکسیجن کی اوشکتہ ہے، اس کو اوکسیجن ملنا چاہیے لیکن جس کو اوکسیجن کی مانگی جو ضرورت نہیں ہے صرف اس کو جانکاری کے ابحاو میں وہ اسی ٹینشن میں رہے کہ مجھے اوکسیجن شاید نہیں مل پا رہی ہے اور اس لئے میرے کو کچھ ہو جائے گا یہ بھی اوچی تستیتی نہیں ہے اگر دیش کے سواست منتری کو لگتا ہے کہ دیش میں اوکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ لوگ گھبرا کر اسپتال بھاگ رہے ہیں تو شاید انہوں نے یہ تصویریں نہیں دیکھی ہوں گے یا پھر دیکھ کر اندیکھا کر دیا ہوگا تو شاید انہوں نے اس دیش کے عام ناغرک کی ویدنا نہیں سنی ہوگی یا پھر سن کر انسونا کر دیا ہوگا ہمارے پاس ایک بھی پیشنٹ نہیں رکھ رہا ہے اوکسیجن نہ ہونے کے وجہ سے مریض بھرتی کرنے میں دکھت آ رہی ہے اور اس حالت پر دیش کے سواست منطری کہتے ہیں دیش میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں تو پھر ایک بار ان مریضوں کے پریجنوں کے بیٹ جا کر یہی بات دھورا دیجئے حقیقت کا اندازہ نہ لگ جائے تو کہیے گا حالت یہ ہے کہ دیش کی رازدھانی دلی ہو یا پھر دیش کے کسی بھی بڑے راج کا کوئی کوئی نہ ایسا بچا نہیں ہے جہاں آکسیجن کے لیے مارا ماری نہیں ہے سمپن سے سمپن امیر سمیر آدمی تک ہو اگر ایک عدد آکسیجن سیلینڈر کی ضرورت پڑ گئی تو بینا چار جگہ سورس لگائے بینا چار جگہ دھکے کھائے اسے مل نہیں سکتا اور گریب آدمی کی اس میں کیا بھی ساتھ رہ جاتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چار لاکھ سترہ سار روپے جمع کر چکی ہوں اور ان لوگ کو پتھا بھی نہیں ہے کہ میرے پاپا کا کونسا ٹیسٹ ہوا ہے کونسا نہیں ہوا ہے یہاں پہ آج سبے سے دو بار آکسیجن پورا ختم ہو چکا ہے اوپر لوگ ہیں جن کا آکسیجن سنگل ڈیجٹ میں میرے پاپا کا آکسیجن چھے پہ تھا یہاں پہ وہ ہینڈ والے پمپ یوز کر رہا ہے ایک دن کا چالیس ہزار لے کر چھوٹے شہروں کو تو چھوڑ دیجئے یوپی کے نویڈا جیسے بڑے شہروں کے اسپطالوں تک میں آکسیجن ختم ہو رہا ہے پریجن پریشان ہوتے ہیں مریش ہلکان ہوتے ہیں تب جا کر کہیں سے آنان فانان میں مدد پہنچتی ہے گریٹر نویڈا ستھت شاردہ اسپطال میں کچھ ہی منٹوں کی آکسیجن بچی تھی جس کے بعد اسپطال کے مالک پردیب گپتہ نے نویڈا پولیس پرشاسن کو ایس او ایس سینڈ کیا اور نویڈا پولیس کمیشنر آلوک سنگھ نے اپنے پولیس پرشاسن کو اس بارے میں جانکاری دی اور پولیس جو ہے وہ ترنت حرکت میں آئی لگاتار آکسیجن کل جو ستر ہے جو آکسیجن کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پولیس پرشاسن بھی کوشش کر رہی ہے اور گرین کوریڈور بنایا جاتا ہے کچھ ایسا ہی نویڈا پرشاسن نے بھی کیا جہاں پر وقت رہتے شاردہ اسپطال تک گرین کوریڈور بنا کر دو آکسیجن کی جو ٹینکلز ہیں ان کو پہنچایا گیا کئی سارے مریضوں کا علاج جو ہے کووڈ کا وہ شاردہ اسپطال میں بیٹے کئی دنوں سے چل رہا ہے ایسے میں اپچار میں کوئی بادھا نہ ہو اس کو لگاتار سنشت کرنے کے لیے پولیس بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے چاہے وہ نویڈا پولیس ہو یا وہ دلی پولیس ہو لگاتار اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کہیں آکسیجن ٹینکلز کی کمی ہے یا آکسیجن کی کمی ہے تو ٹینکلز کو وقت رہتے وہاں پر پہنچا دیا جائے وہ تو شکر ہے کہ نویڈا کے پولیس کمیشنر آلوک سنگھ کی مدد سے ٹینکر پہنچ گیا ورنہ شاردہ ہسپٹال میں نہ جانے کیا ہوتا کیونکہ آکسیجن چند منٹوں کی ہی بچی تھی اور ایسے میں جب کوئی نیتا منتری یا مکھمنتری کہتا ہے کہ آکسیجن کی کمی نہیں ہے تو پھر لوگوں کا من ویتھت ہو جاتا ہے دماغ پرودھت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیان زخموں پر نمک کے علامہ کچھ نہیں ہوتے اور اب تو دیش کی یہ دردشہ دیش کی تمام بڑی عدالتوں سے بھی نہیں دیکھی جا رہے سبہ سبہ سنوائی کرتے ہوئے کیندر کی موڈی سرکار کو مدراز ہائی کوٹ میں نہ صرف بھٹکارا بلکہ چیف جسٹس سنجیو بینر جی کی کھنڈ پیٹ نے پوچھ لیا کیا پریل میں ہی سب کام کرنے کی کیا ضرورت تھی کیندر سرکار پچھلے چودہ مہینے سے کیا کر رہی تھی سوال سیدھا اور چوبھنے والا تھا کیونکہ ظاہر ہے دیش کی جو اسطحی آج ہے اگر وقت رہتے تیاریاں کر لی گئی ہوتی تو شاید یہ درگت کی نہ ہوتی کم سے کم رازدھانی تو اتنی بدحال نہ ہوتی جہاں ویب سائٹ پر کہتے ہیں بیٹس موجود ہے مگر حقیقت اس سے کوسو دور رہتی ہے میور ویہار فیز ون کے ککریجا ہسپتال میں بیٹس کی سنکھیا بارہ اپ پر دکھائی دے رہی ہے دیکھئے اپ پر بھی ہم آپ کو ساف ساف دکھا دیتے جہاں لکھا ہوا ہے ککریجا ہسپتال میور ویہار اور بارہ یہاں پر بیٹس جو ہے وہ اپ لپ دکھائی دے رہے اڈریس کو فالو کرنے کے بعد ہم لوکیشن پر پہنچے ہیں اور یہاں پر دو نمبرز دیئے گئے ہیں لوگ کو کوشش کرتے ہیں نمبرز پر کیا کوئی ہمیں رپلائی ملتا ہے کیا کوئی اٹھاتا ہے فون یا نہیں یہ جانتے ہیں دیکھئے جو پہلا نمبر دیا گیا تھا وہ سوچڈ آف ہے اور جب رازدھانی دلی کے بڑے اسپتالوں کا یہ حال ہو جائے تو دیش کے باقی شہروں یا گاؤں کی کلپنا ماتر سے شریر میں سرہنسی پیدا ہونے لگتی ہے اور یہ سب سپریم پورٹ سے اب دیکھا نہیں گیا بیٹس کی کمی پر سپریم پورٹ نے کہا حالات بہت کمپیر ہیں اب تو ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو بیٹ نہیں مل رہے اب گھوٹلوں، مندروں، چرچوں اور دوسری جگہوں کو کھول دیا جائے تاکہ انہیں کوویٹ سینٹرز میں تبدیل کیا جا سکے اتنا ہی نہیں رازدھانی دلی میں بھی اوکسیجن کی کمی کو لے کر سپریم پورٹ نے کیندر کی موڈی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہماری چیتنا بری طرح سے ہلی ہوئی ہے اگر کیندر چپ چاپ بیٹھا رہا اور پرند کوئی قدم نہیں اٹھایا تو ہمارے سر پر پانچ سو موتوں کی جواب دے ہی ہوگی ہم کیندر کی آلوچنا نہیں کر رہے اور نہ ہی اس پر بات کر رہے ہیں کہ دلی میں اوکسیجن کی کمی دلی سرکار کی اکشمتہ کی وجہ سے ہے کیندر کو ہی زور لگانا ہوگا کیونکہ دلی کے لیے آپ کی خاص ذمہ داری بند ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کو یہ باتیں اس لیے کہنی پڑی کیونکہ رازدھانی دلی میں اوکسیجن اور بیڈ دونوں کی ایسی قلت ہے کہ آپ جنتہ ترہیمام کر رہی ہے میور ویہار ستھت ککریجہ اسپتال سے کسی سے بھی بات نہ ہو جانے کے بعد اب چند قدم دور ہی موجود جیون انمول اسپتال کے سامنے ای بی پی نیوز کی ٹیم پہنچی ہے یہ بھی میور ویہار کے فیز ون میں ہے اور آئیے یہاں پر جانتے ہیں کی بیڈز کتنے اپلابد ہے یا نہیں ہے فلحال جو سٹیٹس دکھا رہا ہے وہ فلحال دو بیڈز اپلابد کی جانکاری آپ پر دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر تین نمبرز جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں آئیے ایک ایک نمبر پر کال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کی فلحال سٹیٹس کیا ہے اس اسپتال میں بیڈز ہے یا نہیں ہے لیکن اپ ڈیٹ کب ہوا ہے اس کی بھی جانکاری دیکھ لیجئے یہ صبح کریبن آٹھ بجے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور اب رات کے آٹھ بیس ہو رہے ہیں تو ایسے میں جہاں تک ہمارا اندازہ ہے جس تیزی سے دلی میں کرونا وائرس کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے ایسے میں مشکل ہے کہ دو بیڈز جو یہاں پر سنکھیا دی گئی ہے وہ اپلابد ہوں گے پھر بھی آئیے کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں پہلا نمبر جو ہم نے کوشش کی ہے جو کی موبائل نمبر دیا گیا تھا وہ سوشڈ آف ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے